قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَحِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِقَلِمَاتٍ فَآدَمْ مَاہُمُ اور جب ہم نے عبراہیم کو اور جب عبراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزم آیا اللہ تعالیٰ نے عبراہیم علیہ السلام کو آزم آیا سب سے پہلے بچپن میں اللہ تعالیٰ نے عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا کر آزم آیا عبراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے اس کے بعد عبراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے وطن سے ہجرت عراق سے فلسطین کی طرف پیٹر مکندس کی طرف ہجرت کروائی دوسری آزمائش آئی پھر اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر تک آپ کو اولاد سے محروم رکھا پھر اللہ تعالیٰ نے عبراہیم علیہ السلام کو برہاق میں بے اولاد دی تو حکم دیا کہ اسے جنگل میں چھوڑ گیا جاؤ پھر اولاد اللہ کے قرم سے پل پوس کر کچھ بری ہوئی جو اللہ کی طرف سے آزمائش آئی کی بیٹے کی قربانی دے دو اللہ فرماتا ہے میں نے عبراہیم علیہ السلام کو آزمائیا بہت آزمائیا تو عبراہیم علیہ السلام اپنی آزمائش میں کامیاب ہو گیا کامیاب ہو گیا تو ملا کیا فرمایا تو اللہ فرماتا ہے ابراہیم جب ہم نے سارے ابراہیموں میں کامیاب ہو گیا تو ہم نے ابراہیم کو تمام لوگوں کے لئے امام بنا دیا کیا پکرم کیا اللہ فرماتا ہے میں نے ابراہیم کو یہ انان دیا کہ جتنے نبی بات میں تشریف لائے سارے کے سارے نبی ابراہیم کی اولاد میں سے تشریف لائے حتیٰ کہ میں نے اپنا محبوب بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں عطا فرما دیا حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے میں نے ابراہیم کو وہ عطا کیا کہ میں نے آج تک آج تک امت محمدیہ کے تربی جب بھی ہم کچھ بھی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ مسلیم علا محمد وعلیم محمد کما سل دیتا علا عبراہیم وعلیم علیم عبراہیم کو آزمایا ابراہیم کامیاب ہو گئے آزمایشیں آتی ہیں آزمایشیں آتی ہیں آزمایشوں کا مقابلہ کرنا سکھیں آزمایشوں میں رونا کرلانا مشکلات میں چھکنا چھتانا نہ کریں ہم میں صبر کریں آپ کا مقابلہ کریں دیکھیں ہمارے ایک اُستاذ صاحب نے اُستاذ صاحب کو ایک لیکن نے آکے کہا حضور بڑی اٹینشنیں ہیں اُستاذ صاحب بہت پریشانیاں ہیں بہت مصیبتیں ہیں بڑی اٹینشنوں کا شکار ہو کیا کروں آپ نے مبارک کو مبارک کو جواندی میں مقابلہ مصیبتیں آئیں ہیں برہاپے میں آئیں تو برداشت نہیں ہوتی ہیں جواندی میں آئیں ابھی تو سامنا کر لے گا ابھی برداشت کر لے گا ابھی مقابلہ کر لے گا تو آزمائشی یہ انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آتی ہے یہ یاد رکھئے گا یہ جو آزمائشی آتی ہے یہ انسان کو دکھارنے کے لیے مقام مرتبہ دینے کے لیے آتی ہے ہم سمجھتے ہیں ہائے میں مر گیا ہائے میرے اوپر یہ ہو گیا میرے اوپر یہ ہو گیا یہ یاد رکھی کی آزمائشی مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو کومے کے اندر ڈالا گیا کومے سے دکھلا کے مصر کے بازار میں دکھوایا گیا پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام پہ الزام لگایا گیا پھر یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا انہوں نے ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائش کا انتہان کا صحیح مقابلہ کیا صبر کیا وحد اللہ نہیں کیا شور نہیں بچایا تو اللہ نے انعامیہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بلا دیا یہ آزمائشیں یہ جو آتی ہیں یہ ہمیں پریشان کرنے کے لیے نہیں آتی ہمیں بکانے کے لیے نہیں آتی وہ اللہ کیا فرماتنا ہے بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہیں ہر مشکل کے بعد ایک مشکل آئے گی تو اللہ کو آسانیہ دے گا میں شرط یہ ہے کہ اس مشکل میں رب تعالیٰ کے شکوہ شکایت نہ کی جائے صبر کیا جائے ان کو برداشت کیا جائے مردوں کی طرح ان کا آسان نہ کیا جائے آزمائش میں آنکھوں میں آنکھیں ڈا کے بتایا رہے کہ جس رب نے تجھے بھیجا میں اس رب کا بتا یوسف علیہ السلام نے بتا دے کہ ہی باب اللہ کی یوسف علیہ السلام میں انظام لگا یوسف علیہ السلام نے ایک طبعہ میرے کہا بادشا سلامت میں بھی گناہ ہوں یہ میرے اوپر جوٹا انظام لگا رکھا رہا سمجھ گئے میرا رب مجھ آزمان آجاتا میرا رب مجھے بھائیوں کی شکو شکایت نہیں کی کوئے کندر آجات مصر کے بازار میں مکوا آجات اس لیے امتحانات آزمیش یہ انسان کو مٹانے کے لیے ہمارے نوجہان یا ہمارے بچے آج کچھ موسیقیت آجات وہ سمجھتے اب پس میں مٹ گیا اب میں مٹ گیا اب میں ختم ہو گیا اب میں آگے نہیں چاہ سکھوں گا تو اس لیے اپنی جو آزمیش اور مسئلتیں ہوتی ہیں ان کو یہ سمجھیں کہ بشک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے ہر مشکل کے بعد آسانی سبر کیا آزمیش میں پرداش کیا دیکھ حکیم رکمان وہ حکیم رکمان جن کی فضیلت میں قرآن کے اندر پوری سورہ سورہ رکمان ہے آپ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا بیٹا کوئی بھی مسئیبت آئے کوئی بھی پریشانی آئے تو قبران ہیں کیوں کہ ہر مسئیبت میں ہر پریشانی میں اللہ کی طرف سے کوئی بیتری ہوتی ہے بیٹا کہتا ہے ابباجان آپ کو اللہ کے موت پر سیدھا کرتے ہیں میں اس مقام پہ نہیں ہوتا میں کیسے سمجھ جاؤں کہ اس میں اللہ کی طرف سے بیتری ہے تو آپ نے کہ بیٹا شہر میں ایک اللہ کا نبی ہے میں تجھے اس کے پاس لے جاتا ہوں اس نبی سے تیری دونوں ایک سواری پہ سوار ہوئے اپنی سواریوں پہ سوار ہوئے گھوڑوں پہ سوار ہوئے اور اس علاقے کی طرف چل دیئے رکھانے پیدے کا سامان لیا سفر لمبا تھا راستے میں آندھی دخان آیا راستہ بٹک ہے آخر کار چلتے چلتے کانے پیدے کا سامان ختم آخر کار سواریوں سے پیدل ادھرے چلنا پیدل شروع ہو گئے جا رہے ہیں خبران رہے ہیں پانی ختم ہو گیا ہے چلتے چلتے حضرت حکیم لکمان کے بیٹے کے پاؤں کے در ایک خطر راق قسم کی ہٹی لگی اور ایسی لگی کہ پاؤں کے نیچے تلوے سے لگی اور اوپر سے بعد خون کے فمارے دکھا رہے ہیں بچہ گئے گیا بے ہوش ہو گیا حقیم لکمان نے اپنے دانتوں کے ذریعے اپنے دانتوں کے ذریعے اس ہٹی کو کھینچا خون پیدا رہا آپ نے اپنا امامہ اتارا اور امامہ کو کاٹ کے اس پٹی اُجبہ پہ سخم پہ وہاں پہ پٹی کی اس کو پاندھا کافی دیر کے بعد جب بیٹے کو بھوش آئینا تو حضرت حقیم لکمان کی آنکھوں سے آنسو بہت رہتے کہا آپ ابباجان والے صاحب آپ تو مجھے نصیعت کر رہتے کہ اللہ کی طرف سے دیو ہر آزمائش میں کوئی میتری ہوتی ہے پھر آپ کی ہاتھوں سے یہ آنسو کیوں فرمایا بیٹا میرے دل میں بھی اللہ نے باپ کا دل تو رکھا ہے میرے سیزے میں بھی اللہ نے باپ کا دل تو رکھا ہے یہ جو میرے آنسو ہیں یہ باپ کے دل باپ کی محبت کی وجہ سے ہیں لیکن میرا یقین پھر بھی وہی پہ ہے اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی بیتری ہے کہا آپ کیا بیتری ہے میں مر رہا مجھے جندر میں آپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں مجھے اور میں یہی مر جاؤں گا آپ زندگی پر آپ کو معاف نہیں کریں گے اور اگر آپ یہی میرے ساتھ رکھتے ہیں تو آپ بھی میرے ساتھ جائیں گے ہم دو بھار جائیں گے تو اس میں بیتری کیا ہے فرمایا بیٹا اللہ کی حکمتیں تو میں نہیں جانتا پر یقین میرا ہے کہ اللہ کے معاملے میں اللہ کی مشیعہ ہوتی ہے اللہ بیگر درے گا فَإِنَّمَعَلُ قُسْرِ یُسْرَ ہر مشکل کے بعد آسانی ہر مشکل کے بعد آسانی آخر بار دور سے ایک سواری نظر آئی کیا دیکھتے ہیں یا قدم دور ایک جنہ دھوان نکل رہا ہے دھوان نکل رہا ہے پریشان ہوگئے تھوڑی دیر مال ایک سواری آپ کے لئے سواری نظر آرہی ہے پر سوار نظر دیا کہا اللہ کے بندے حکیم لقمان ہیں کہا جی میں اللہ کے بندہ حکیم لقمان ہی ہوں تم کہو میں اللہ کا پریشتہ میں اللہ کا پیچا ہوں پریشتہ ہوں میں تمہیں ایک بات سمجھانے آیا ہوں وہ تیرے بیٹے کو بات سمجھانے آیا ہوں وہ جہاں سے دھوان نظر آرہا ہے وہاں ایک شہر ہے جو اللہ کا نافرمان ہے وہ اللہ پانا کی کہہ رو خزم کا شکار ہوا ہے اللہ کے عذاب کا وہ شہر شکار ہوا میرے مجھے بھیجا کہ جاؤ اس شہر پہ عذاب ناظر کرو اور تم باپ بیٹا کی وہاں اسی ٹیم پہنچ رہے تھے جب اللہ کا عذاب آنا تھا باپ بیٹا اسی ٹیم پہنچ رہے تھے کہ جب اللہ کا عذاب آنا تھا تو میں نے اللہ کی باردہ میں دعا کی مولا انہوں نے باپ بیٹوں کا کوئی پسور دو نہیں اللہ نے میرے دعا کی برکت سے تمہیں راستہ پٹھکایا اللہ نے میری دعا کی برکت سے تیرے بیٹے کے پاؤں کے اندر یہ زخم ہوا تیرا بیٹا بے ہوش ہوا اور اس طرح جب تم لوگوں کو چھوٹی مسئیبن میں دریفتار کر کے اللہ نے بڑی مسئیبن سے محفوظ کر دیا اور وہ اس کے بعد فرشنے نے امنا ہاتھ عذاب حبیب لقمان کے بیٹے کے پاؤں پہ لگایا وہ زخم بھی ختم ہو گیا اور وہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے بردن پانی سے پاہ گیا اور وہ پھر اب بیٹا رہ گیا ہے وہ واپس سلیں اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہر اللہ کے طرف سے جو مشکل آتی ہے جو مسئیبات آتی ہے اس میں کوئی بہتری ہوتی ہے میرے بھائیوں اپنے یہ سین بنایں وویلہ نہ مچایا کریں میں مار جائے میں ایک ساتھ یہ ہو گیا اپنے بچوں کو خصوصاً آج کے دور میں جس میں ہم حجات ہیں ہم ایک اندر برداشت ختم ہو چکی ہے برداشت نکال اندار نہیں ہے ہم فورا اور یقین کر جائیں کہ جو مسئیبتیں اسمائشیں آتی ہیں نا یہ اللہ کے قریب کرنے کے لئے آتی ہیں یہ اللہ سے دور نہیں کرتی ہیں یہ کبھی نہ سوچنا آپ دیکھ لیں امیر بندہ کچھ حال بندہ مسجد میں نہیں آئے گا لیکن پریشان دکھیا مسئیبت کا مارا ہوا غربت کا سدایا ہوا وہ مسجد میں آکے سر سندے میں رکھ کے رو رہا ہوا پریشانیاں یہ آزمائشیں ہمیں مٹانے کے لئے نہیں ہمیں سبارنے کے لئے آتی ہیں سنیے حضرت یونس علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام کی حضرت جبرائیل امیر کے ساتھ دوست کی تھی ایک دپاہ جبرائیل آپ کے پاس آئے یونس علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل مجھے اس دور کا سب سے برگزیدہ بدہ جو اللہ کو پیارا ہے میری اس سے ملاقات جو عبادت گزار ہے جو اللہ کی باردہ میں زیادہ عبادت گزار ہے مجھے اس کی زیادہ ہو جبا حضرت جبرائیل امیر حضرت یونس علیہ السلام کو فرسطین کے علاقے میں دیکھا ہے ایک شخص دونوں آنکھ نہیں ہیں دونوں ہاتھ نہیں ہیں مازو نہیں ہیں دونوں پاؤں نہیں ہیں ایک زبان ہے اور زبان سے کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے ہر معاملے یا اللہ تیرا شکر ہے آسمائشوں سے گرا ہوا ہے مسئلتوں سے گرا ہوا لیکن کہہ کیا رہا ہے اپنا مزاج بنائیں ہر وقت کہہ الحمدللہ 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 شکر الحمدللہ جب کوئی مر جاتا ہے ہمیں انہا اللہ و انہا یہ راجعوں برای یاد آتا ہے یہ میں نہیں کہتا وہ نہیں آنا چاہتے لیکن اس وقت کبھی زبان سے یہ نکال کیا بھی دیکھتے ہیں شکر الحمدللہ امام حسین نے کربلا تبتے ہوئے سہرہ میں اپنے شہزادوں کی قربانیاں دیں اپنے بچوں کی اپنے نوجوانوں کی اپنے پانچوں کی اپنے پتیجوں کی قربانیاں دیں اور اس کا اقصار نے ہردے ہوئے سرسجدے میرا کہ کیا کہ اللہ مرزند میں قضائے سبر نہ بلائے اے اللہ میں تیری تقدیر پہ راضی ہو جائے میں نے مسئل تو پہ سبر کیا اے میرے مالک بتا دوسری حسین تجھ سے راضی ہے کیا تو بھی حسین سے راضی ہے حسین چھے با علی رسکر دیا ہو راضی جمال عزی اکبر دیا ہو راضی اپنے پانچے آٹھ سال کے دس سال کے انہوں محمد کو دیا پھر بھی راضی اپنے سونہ سال کے پتیج قاسد کو دیا پھر بھی راضی مولا بتا تو سی تو بھی راضی ہے اللہ امیر صدق قصائق صبر اللہ قلائق سبحان رب اللہ حضرت یونس علیہ السلام جبرائیم کے ساتھ شخص کے پاس ہاتھ نہیں ہاں کی نہیں پاؤں نہیں سبان سے کہہ رہا ہے یعنی تیرا شکر ہے جب تک تو نے چاہا ان آزاز مجھے فیضہ دیا جب چاہا واپس لے دیا مولا میرا مقصد تو صرف دو ہے میرا مقصد صرف دو ہے تیری ذات ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے بس دو چاہیے حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا جبرائیم میں نے کہا کوئی عبادت گزار دکھا یہ کیا دکھا دیا جبرائیم نے کہا اللہ کے نبی یہ معذور ہونے سے پہلے یہ عبادت گزار اللہ نے اس کا امتحان لینے کے لیے اس کی آنکھوں کو رچینا اس کی آنکھوں کی روشنی کو ختم کیا لیکن اس کی زبان سے ایک جملہ آیا سبحان رب شکر الحمد اللہ شکر الحمد اللہ اللہ نے ہاتھوں کو لے لیا انہوں نے اس کے زبان سے شکر کیا اللہ نے پاؤں کو لے لیا اللہ ان کی بارگاہ میں شکر کر رہا اللہ نے اس کے کانوں کو لے لیا یہ پھر بھی ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں شکر کر رہا جبرائیل امیت نے کہا اس شخص سے ہے اللہ کی بندے آ آ میں دعا کرتا ہوں تو غابی ہے اللہ تجھے اسی طرح تیرے آنکھیں لوٹا دے تیرے کان اسی طرح قیام کر ذکر کر عبادت کر سجدے کر میں دعا کر ہوں تو عبید کہہ دے اس نے کہا نہ تو کون ہوتا ہے میرے اور میرے یار کے درمیان میں ہوں تو کون ہوتا ہے میرا رق میرے اسی حال پر راضی ہے تو مجھے کچھ نہ چاہیے مجھے کچھ نہیں لینا میرا یار جس حال میں راضی ہے میں اسی حال میں راضی ہوں اے تن میرا کنگی ہو اے تن میرا کنگی ہو بے میں صرف سجند وہاں پوش میرے دی چکتی بن جا بے مارو مارو مار مکا کوئی ازر پیش نہ آگا سو نا میرے توکج راضی سو نو چل لے جیسے میرا مقصد تو راضی کرنا ہے نا لمبے لمبے سجد کرنا نمبی نمبی نماز کرنا قیام کرنا حاج رکھ کرنا روز رکھ رکھ میرا مقصد نہیں ہے حاج کہلانا روز دار کہلانا مقصد نہیں ہے نماز کہلانا مقصد نہیں ہے مقصد تو یہ ہے میرا رب مجھ سے میری اولاد کو چھین کے میرے کاروبار کو ختم کر کے میری جسم کو چھین کے میری جسم کی سیاق کو ختم کر کے وہ خوش ہوتا ہے کہ جیسو نہ میرے دکھر جلازی تے سکھ موں نہ چھتے میرے بھائیوں حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوتے سولہ سال گزر گئے انہیں اکھارہ سال دکھی سولہ سال گزر گئے اکھارہ سال گزر گئے اب نے بیوی نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے نبی ہیں آپ نے چھوڑ لینا اور خدا کی قسم جب انسان دکھوں میں ہوتا ہے تو رب بھی آتا ہے ایک مندے نے پوچھا مدینے سے جب لوگ آتے ہیں تو کچھ روتے ہوئے آتے ہیں کچھ شاپنگ کرتے ہیں سیلف یا لیتے ہوئے آتے ہیں فرق کیا ہے تو میں نے کہا جو روتے ہوئے آتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے دوبارہ سبب بننا دکھیے لیگر دکھیا جانے تسکھیے نو کی خبران تیار کی ناد موت نے مارے رون دے نہیں ہو تک تک خبران میں کہا وہ غریب ہوتا ہے اور یدین کرو میں ابھی کچھ دن پہلے ویڈیو دیکھ رہا ہرم شریف کے اندر ہرم شریف کے اندر ایک شخص احرام کی حالت میں سین حرم میں بیٹھا ہوا ہے اور بین سے گئے پہ کھیل رہا ہے میں نے کہا اس کا بصور نہیں یہ تو اپنا اپنا سوق ہے جو خوشحال ہوتے ہیں ان کو قابل قسم میں رونا نہیں آتا اور جو دردوں والے ہوتے ان کو دیکھیں جا کے ان کا درد ان کو آپ محلے کی مساجد میں ایسا کر پاتا ہے وہ سلسجے میں رکھ میں اور سنانسو جاری ہوتھتے حضرت ایوب علیہ السلام نے حضرت ایوب علیہ السلام نے ساٹھ سال بھی پیس بیمار ہوئے سونہ سال اٹھارہ سال بی بی نے کہا دعا کرے نا آپ نے فرمایا میں کتنا عرصہ سہت من رہوں بی بی نے کہا ساٹھ سال بیماری کو کتنے سال ہوئے اٹھارہ سال فرمایا آپ کام برابروں میں بھی نہیں آیا مجھے حیاء ہتی ہے میں آگے رب سے شفاہ مانکو مجھے حیاء ہتی ہے کہ میرا اب وصل اچھا ہے نا فراغ جس حال میں محبوب رکھے وہ یہ حال اچھا ہے بہت اللہ کو اللہ کو اللہ کو کو شفاہ یہاں ہوئے جب شفاہ یہاں ہوئے تو کچھ دنوں کے پاس تیلی نہ کچھ عبور سیاست اچھی تھی یا بیماری اچھی تھی فرمایا ہر حال یہ اللہ کے ہیں مصل اچھا ہے لیکن جو لسہ بیماری میں تھی نہ وہ شفاہ میں نہیں کہا کیوں فرمایا جب میں بیمار کھانا تو میرا رب روزانہ 24 دن میں ایک مار دن میں میرا رب مجھ سے میرا حال پوچھ لاتا عیوب کیسا ہے عیوب کیسا ہے جب رب حال پوچھ لاتا تو بارہ گھنٹے اسی حال میں خوشی میں گزر جاتے تھے میرے یار ملا ختم ہوگیا میرے بائیو اپنے دکھوں میں صبر کیا کریں اپنے دکھ کو رونا خناف بچوں کو دردی آگے میٹا یہ دکھ کھائے ہیں یہ تمہیں مٹانے کے لیے نہیں تمہیں عزت لینے کے لیے آئے یہ تمہیں دردیاں لینے کے لیے آئے یہ تمہیں تیرے رب کے قریب مصیبتوں میں ان پریشانیوں میں واب اللہ مچانے کی بجائے صبر کیا کریں اللہ کا شکر ادا کیا کریں اللہ دونوں جہاں میں جسے عطا کرمائے آمین بجائیں نبی ربی صلی اللہ 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 موسیقی 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 اللہ ڈاللہ ڈاللہ